السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آگئی ہوں آپ کے پاس ایک امیزنگ سی ویڈیو لے کر میرے پاس بہت سارے ڈیوڈرنٹس موجود ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس کمپنی کا ڈیوڈرنٹ سب سے اچھا ہے اور کون سا سب سے ورسٹ ہے اور اینڈ میں آپ کو میں ایک ٹپ بھی دوں گی جس سے آپ نہ صرف اپنے ڈیوڈرنٹ کو لانگ لاسٹنگ بنا سکتے ہیں بلکہ آپ اپنے سمیل کو اور سویٹنگ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ آپ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی تو ویڈیو سے کہیں مت جائے گا ہم چلتے ہیں اپنی ایک فرسٹ پرادکٹ کی طرف جو کہ ہے نیویا کا رول آن یہ بہت ہی اچھا رول آن ہے یہ ڈیوڈرنٹ بھی ہے اور یہ انٹی پریسپیرنٹ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو خوشبو بھی آپ کی باڈی میں رکھے گا اور ساتھ ہی آپ کی سویٹنگ کو بھی کنٹرول کرے گا اس کی سمیل بہت زیادہ جینٹل ہے اور آپ سارا دن اگر آپ اس کو ل لگائیں گے نا تو آپ کو بہت ہی اچھا فیلر آتا ہے اس کو لگا کے کیونکہ ایک بڑی ہی پیاری سی خوشبو آپ سے آتی رہتی ہے ساتھ ہی آپ کی سویٹنگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے آپ کی انڈر آنس میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آتی اس کو لگانے کے بعد اور اس کے اوپر منشن ہے کہ یہ فورٹی ایٹ آورز تک پروٹیکشن دیتا ہے تو کیا یہ سچ ہے یا نہیں تو بلکل نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ڈیوڈرنٹ آپ کو فورٹی ایٹ آورز تک پروٹیک جرس ہوں ٹ چنہوں پروٹیکشن دیتا ہے آپ کی سویٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے آپ سے ٹوکرٹیکشن دیتا ہے وہ سویٹنگ کو نطرول کرتا ہے اور آپ سے ملک نہیں آنے دیتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فورٹی ایٹ آورز تک آپ کی سمیل کو کنٹرول رکھتا ہے کیونکہ آپ کو یہ جو ڈریوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کے کام بھی تبیہ کرتے ہیں اگر آپ دن میں ایک دفعہ بات لیں اور ان کو بات لینے کے بعد اپلائے کریں اگر آپ ان کو بات لینے کے بعد اپلائے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سویٹنگ گلائنڈز ہیں وہ سویٹ کو پروڈیوس کرنا روک دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سے سمیل نہیں آتی کیونکہ اگر آپ اس کو بات لیے بغیر اپلائے کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سکن پر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ری Virginia کر جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ سے پھر سے سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بات لے کر ان کو استعمال کیجئے تاکہ آپ سے سمیل بھی نہ آئے اور یہ بہت لانگ لاسٹنگ بھی رہے تو اس کا دیکسٹر ہے کریمی سا جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو اس کا دیکسٹر ہے اور یہ آپ کے اندر ارمز کو بھی ڈاک نہیں کرتا اور یہ آپ کی سمیل کو بہت حد تک کنٹرول کرتا ہے اور آپ کی سکین پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایریٹیشن بھی نہیں ہونے دیتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس جورڈن کی طرف جو کہ ہے فا کا فا تو ہر کسی نے استعمال کیا ہوگا بلکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے ہوں گے اور میں نے بھی اسی لیے لیا تھا کیونکہ مجھے کافی دیر سے میں نے استعمال نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو یوز کر کے دیکھتی ہوں تو میں نے بلکہ سیل تھی تو میں نے یہ دو لے لیے لیکن مجھے فا اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ بہت دیر تک آپ کی سمیل کو یہ کنٹرول نہیں رکھتا یہ آپ کی سویٹنگ کو کنٹرول نہیں رکھتا اور تین چار گھنٹے کے بعد ہی آپ کی نا سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے سویٹ میں سے تو میری طرف سے تو یہ بالکل بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہے لیکن اگر کسی کچھ پسند ہے یا کسی کی چوئس ہے تو یہ آپ کی اپنی چوئس ہے آپ استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں صرف اپنے ویوز بتا رہی ہوں کہ میں نے ان سب کو استعمال کیا ہے ان رولانز کو تو میں نے ان کو کیسا پایا تو اس کی کنسسٹنسی تھک ووٹری سی ہے جیسے کہ نظر آرہا ہے اور اس کے اندر بڑی روزی سی فلاورز والی خوشپو ہے خوشپو اس کی بہت اچھی ہے لیکن یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے تو اب میں چلتی ہوں اپنے نیکسٹ رولان کی طرف یہ فار می کا ہے یہ ایک دبائی بیسٹ کمپنی ہے میں نے یہ شاپ پہ دیکھا تھا تو مجھے یہ اٹریکٹ کیا تھا تو میں نے کہا میں لے کے دیکھتی ہوں کہ کیسا ہے تو مجھے یہ اچھا لگا یہ آپ کے smell کو کافی حد تک کنٹرول رکھتا ہے sweating کو کنٹرول رکھتا ہے اور اس میں ایک red والا بھی میں نے use کیا تھا وہ اتنا اچھا نیتا یہ black والا جو ہے اس کی خوشپو بھی بہت اچھی ہے اور یہ بہت زیادہ long lasting بھی ہے تو اب میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں تو یہ مجھے کہیں سے ملنے رہا لیکن یہ بھی بہت اچھا رولان ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ڈیوڈرن کی طرف تو وہ ہے داو مین کیر سپورٹ کیر ایکٹیف فریش انٹی پرسپیرنٹ ہے یہ والا بھی ڈیوڈرن یہ بہت ہی کمال کا ڈیوڈرنٹ ہے آپ سے بلکل بھی smell نہیں آنے دیتا یہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا فیلر آتا ہے اس کو لگانے کے پاتھ بلکل لائٹ سی جینٹل سی اس کی خوشبو ہے اور یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے یا آپ کے سویٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے آپ سے smell بھی نہیں آنے دیتا میری طرف سے تو یہ totally recommended ہے اور میں تو کہتے ہوں کہ ہر لڑکے یا لڑکی کے پاس جو کہ office چاہتے ہیں یا university college چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ یہ best ہے اس کا بھی creamy سا texture ہے اور بڑی لائٹ سی smell ہے انٹی پریسپیرنٹ ہے انٹی پریسپیرنٹ کیا ہوتے ہیں انٹی پریسپیرنٹ کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے سویٹ گلینٹس کو سویٹ پریڈیوز کرنے سے روک دیتے ہیں اور دیوڈرنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو آپ کے باڈی میں بیکٹیریل ہوتا ہے جو کہ بیڈ سمیل پریڈیوز کرتا ہے یہ ان بیکٹیریل کو ختم کر دیتا ہے اس وجہ سے اگر آپ یہ لگا لیں تو پورا دن آپ سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بلکل بھی آپ سے smell نہیں آئے گی نیکسٹ یہ میرے پاس یہ والا بھی ڈاپ کا ڈیوڈرنٹ موجود ہے آئیے بلکہ میں نے نیا لیا ہے دوبارہ یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے ڈاپ کا یہ والا ڈیوڈرنٹ یہ بھی ڈیوڈرنٹ ہے اور انٹی پریسپیرنٹ ہے اور اس میں بالکل بھی الکوہل نہیں ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے اور یہ آپ کے انڈر آمز کو بھی ڈاک کرنی کرتا یہ آپ کے انڈر آمز کا کلر بلکہ اگر ڈاک ہے تو آپ کے انڈر آمز کا کلر زرہ مطلب کلیر ہونے لگ جاتا ہے تو یہ فورٹی ایس تاک آج تک یہ بھی پروٹیکشن نہیں دیتا یہ ورن ڈے تک آپ کی پروٹیکشن رہتی ہے اس کو اپلائے کرنے کے پات اور یہ بھی بہت اچھا ڈیوڈرنٹ ہے آپ یہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ نا ایک ہوتا ہے کہ جیسے آپ ڈیوڈرنٹ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی سکن میں کئی دفع ہوتا ہے کہ اچھنگ ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے یا آپ کو بڑا ایریٹیشن سی ہونے لگ جاتی ہے تو یہ جو ہے نا یہ بلکل بھی اچھنگ نہیں ہونے دیتا کوئی ایریٹیشن نہیں ہوتی اس کو لگانے کے بعد تو یہ بہت اچھا ڈیوڈرنٹ ہے آپ اس کو بھی استعمال کر کے دیکھئے اس میں کافی سارے فلیورز آتے ہیں میرے پاس یہ سٹرابری والا ہے جو آپ کو پسند ہے آپ کو لے سکتے ہیں لیکن یہ اچھا ڈیوڈرنٹ ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی تو وہ ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے سویٹ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک وہ ٹپ ہے اور ایک ٹپ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے فٹ سمیل کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاؤں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے تو میرے پاس آپ کے لئے یہ ایڈوائیس ہے کہ آپ جو آپ کو ڈیوڈرنٹ پسند ہے آپ وہ ڈیوڈرنٹ بھی اپنے پاؤں پر سپری کر سکتے ہیں جیسے کہ یا لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس ڈف کا یہ بھلا رول آن ہے اس کو بھی آپ اپنے پاؤں پر لگا سکتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ آپ کے پاؤں سے سویٹنگ کو بھی کنٹرول کرے گا آپ رات کو سوتے ہیں تو آپ دیوڈرنٹ اپلائے کر کے سوئے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ سویٹنگ نہیں پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اوورنائٹ کام کرتے ہیں آپ کی سکن پہ اور آپ کا جب دن سٹارٹ ہوتا ہے تو دن میں آپ پہ بہت زیادہ وہ جو سویٹنگ گلائنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سویٹ نہیں پروڈیوز کرتے اور یہ دیوڈرنٹ جو ہیں وہ بیکٹیریاز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اس کی وجہ سے اگر آپ رات کو ان کو پلائے کریں گے تو یہ زیادہ ایفیکٹیو ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک بوٹل اس طرح میرے مشورے کے مطابق استعمال کر کے دیکھیں رات کو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں واقعی ہی آپ کی سمیل بھی کنٹرول ہوئی ہے اور آپ کا سویٹ بھی کنٹرول ہوا ہے تو میرے پاس یہ سارے ڈیوڈرنٹس موجود تھے جن کے میں نے آپ کو ریویوز الگ لگ کر کے بتائی ہیں اب آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ ان میں سے کون سا ڈیوڈرنٹ یوز کرتے ہیں اور آپ کو ان میں سے کون سا ڈیوڈرنٹ سب سے اچھا لگا آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ